ہلو اور بلکم تو آر چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی وی تو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں لالیگا کے میچز کے بارے میں جو کی ہونے والا ہے بیٹوین ریل ویلیڈولیڈ ووسز گرین ایڈا کے بیچ میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں تو جیسا کہ بات کریں اس میچ کے بارے میں تو یہ میچ ہونے والا ہے ریل ویلیڈولیڈ ووسز گرین ایڈا کا بیچ میں بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے جوس جوریلا جو کی ویلیڈولیڈ کا ہوم گراؤنڈ ہے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز کی بات کری جائے تو جہاں پچھلے چھے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز میں گرین ایڈا کی ٹیم نے چار میچ وین کیے ہیں ویلیڈ آلیڈ کی ٹیم نے ایک اور ایک میچ ڈرو رہا ہے تو اس میچ کے لیے گرینیڈا کے ٹیم کلیرلی فیوریٹس ہیں بات کریں دونوں ہی ٹیمز کے ریسنٹ پرفارمنسز کے بارے میں تو جہاں گرینیڈا کی ٹیم نے اپنے پسلے چھے میچز میں چار میچ انہوں نے ون کیے ہیں ایک میچ انہوں نے لوس کیا ہے اور ایک میچ انہوں کا ڈرو رہا ہے وہیں ویلیڈ آلیڈ کی بات کری جائے تو ان کے پسلے چھے میچز میں ایک میچ انہوں نے ون کیا ہے دو میچ ان کے ڈرو رہے ہیں اور تین میچ انہوں نے لوس کیا ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوائنٹ سٹیبل کی رینکنگ کی تو جہاں گرین ایڈا کی بات کری جائے تو وہ لالیگا کے پوائنٹ سٹیبل پہ ففت رینکنگ پہ ہیں جہاں انہوں نے ابھی تک اپنے پانچ میچز میں تین میچ انہوں نے ون کیا ہے ایک میچ انہوں نے لوس کیا ہے اور ایک میچ ان کا ڈرو رہا ہے وہی ریل ویلیڈ آوریڈ کی بات کری جائے تو انہوں نے اپنے ریل لالیڈ جائے کے پانچ میکچز میں ایک میکچ انہوں نے ون کیا ہے دو میکچ انہوں نے لوس کی ہے اور دو میکچ ان کے ڈرو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل پہ ان کی 12th رانکنگ ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوسیبل لائن اپ کے بارے میں تو جہاں ریل ویلیڈ آوریڈ کی پوسیبل لائن اپ کی بات کری جائے تو ان کے لائن اپ میں معصف ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد ناچوس، اولیواز، سلیسو، پورو، پلانو، مائیکل، الکازر، روبیو، انال اور سرجین کے پوسیبل لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں بات کری جائے ان کے پسلے میچ کی تو ان کا پسلا میچ تھا واریل کے اگنسٹ جہاں انہیں اس میچ میں ٹو زیرو سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا مسنگ پلیئرز کی بات کری جائے تو لیوسی میں اس میچ کو نہیں کھیلنے والے دیو ٹو انجری تو آپ لگ ان کو اپنی ٹیم میں ٹرائی مت کیجے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے ابھی تک کے لالیگا کے میچز کے ٹاپ سکورر کے بارے میں تو جہاں سرجی نے ابھی تک دو گول کیے ہیں ہر ویاس نے ایک اور پلانو نے ایک اسسٹ کیا ہے تو تینوں ہی پلیئر کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں وہیں اسسٹ کی بات کری جائے تو آسکر نے ایک، روبیو نے ایک اور الکازر نے ایک اب بات کر لیتے ہیں ان کے ٹیم فارمیشن کی تو اس میچ کے لیے ان کا ٹیم فارمیشن ہو سکتا ہے فور فور ٹو کا جہاں بات کریں سرجی اور انال ان کے مین سٹرائکر ہونے والے ہیں اب بیسٹ پک کی بات کری جائے تو سرجی، پلانو اور الکازر آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اب ہم گرینیڈا کے پوسیبل لائن اپ کی بات کرتے ہیں تو ان کے لائن اپ میں سلوہ ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں فرسکباد نیوہ، سانچیز، دوارٹے، دیاز، ویڈی لو فرسکباد ہریرہ، منٹورو، پیورٹیاز، فرنانڈیز اور راموز ان کے پوسیبل لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں بات کریں ان کے پسلے میچ کی تو ان کا پسلے میچ تھا اگنسٹ باسلونہ جہاں انہوں نے باسلونہ کو ٹو جیرو سے اس میچ میں ہرائے تھا بات کریں اس میچ میں جو دو گول ان کی طرف سے کیے گئے تھے اس میں سے ایک گول عزیز نے کیے تھے اور ایک گول وارڈی لو نے کیے تھے تو دونوں ہی کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اس میچ میں بھی مسنگ پلیئرز کی بات کریں تو ایلیکس، نیڈیو، فیدے، کوینی یہ چاروں پلیئر اس میچ کو مس کرنے والے ہیں تو ان کو بالکل بھی ٹرائے مت کیجے گا وہیں یین اور ڈاروین کی بات کریں تو یہ اس میچ کے لئے ڈاؤٹفل ہے بات کرتے ہیں ان کے ٹیم فورمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فورمیشن ہو سکتا ہے فور فور دو کا جہاں فنانڈیز اور راموز ان کے مین سٹرائکر ہونے والے ہیں اب ہم ان کے ابھی تک کے ٹاپ سکورر کی بات کریں تو جہاں عزیز نے ابھی تک دو گول کر چکے ہیں پیوٹیاز نے دو اور سولڈارڈو نے ایک گول کیے ہیں تو تینوں ہی کافی امپورٹنٹ پلیئر ہونے والے ہیں حالانکہ سولڈارڈو اس میچ کے لئے تھوڑے ڈاؤٹفل ہے اسسٹ کی بات کریں تو مونٹورو نے تین اسسٹ کیے ہیں سولڈارڈو نے ایک اسسٹ کیا ہے اور ماچیس نے ایک اسسٹ کیے ہیں ٹیم جیسا کہ میں نے بات کر لیا ہے ٹیم فورمیشن کی اب بیسٹ پک کے بات کریں تو ان کے لئے آپ کے لئے اس میچ میں کیونی مونٹورو اور سولڈارڈو کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں ہمارے پریڈکشن کی بات کری جائے تو جیسا کہ گرینڈا کا پرفارمنس رہا ہے اگنسٹ وائلڈو لیڈ میرا ماننا ہے اس میچ کو وہ ٹو ون سے ون کر سکتی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں ہماری ڈریم لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائنپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہونے والی ہے اسے ہم ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ ہی پوسٹ کریں گے تو ہمارے ٹیلیگرام چینل سے اگر آپ لوگ ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں تو بات کریں ہمارے گول کی پرسیکشن کی تو گول کی پرسیکشن میں ہم نے ماسیب کو لیا ہے جیسا کہ میرا ماننا ہے اس میچ میں ماسیب کو زیادہ سیو کرنے کے چانسز مل سکتے ہیں تو ہم ماسیب کے ساتھ جا رہے ہیں اگر آپ لوگ سیو جانا چاہتے ہیں تو سلوہ کے ساتھ جا سکتے ہیں ڈیفینڈر سکشن کی بات کریں تو ڈیفینڈر سکشن میں ہم نے پورو مویانو اور جو ہمارے فائنل اپشن ہونے والے ہیں وہ ہونے والے ہیں ڈوارٹے دوسرے اپشن کی بات کرو تو آپ لوگ دوسرے اپشن کے طور پر سانچےز کو ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر سلیسو کو ٹرائے کر سکتے ہیں بات کریں میٹ فیلڈر سکشن کی تو میٹ فیلڈر سکشن میں ہم نے پیوٹیاز پلانو پانے کے بعد کچھ چینجز کرنے ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو ٹیلیگرام چینل پر پوست کر دوں گا اس ٹرائی کے سیکشن کی بات کریں تو اس ٹرائی کے سیکشن میں انال، گیوڈولا اور ہم نے راموس کو لیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے سولڈارڈو اس میچ کے لئے تھوڑے ڈاؤٹفل ہیں تو اس لئے ابھی کے لئے ہم ان کو اپنی ٹیم میں پک نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ چاہیں تو انال کو ہٹا کے ان کی جگہ مونٹوروں کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو ہماری ٹیم کے پریویو کی بات کریں تو ہماری ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں کیپٹن کے طور پر ہم نے سہجی کو ہمارا کیپٹن بنا ہے اور ہم نے راموس کو ہمارا وائس کیپٹن بنا ہے well this is all from us thank you, good bye